یہ دیکھیں کہ یہ نہر میں پانی ہے اور جب یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کے اندر جا کے دکھاؤں گا کہ ہمیں اصل بھل مٹی کہاں سے حاصل ہوتی ہے جو پلانٹس کے لیے ہم نرسیوں میں استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں جو پلانٹس لگائے جاتے ہیں اس میں یہی بھل مٹی استعمال کی جاتی ہے یہ دیکھیں کہ پانی گدلہ سا ہے اسی میں مٹی مکس ہے جو ایسا ایسا تہہ میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہیں سے مٹی حاصل ہوتی ہے آج میں آپ کو بھل مٹی یا بھلو مٹی کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے یوٹیوب میں پہلے کبھی نہیں اس طرح کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بھل مٹی یعنی بھلو مٹی کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہو تو بھل مٹی پلانٹس کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ ہمارے سامنے ایک نہر ہے جو کہ ڈرائی ہوئی ہے ابھی یہ نہر جو ہے یہ سردیوں میں ڈرائی ہو جاتی ہے اور یہ ایک چھوٹی نہر ہے اب ہم اس کے اندر جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ اس طرف سے پانی آتا ہے جو کہ دریاؤں سے اور پہ کر نادی نالوں سے آتا ہے اور یہ پانی جو ہوتا ہے یہ پارش کا پانی ہوتا ہے جو کہ یہاں پر آتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو مٹی یہاں پر نظر آرہی ہے تھوڑی سی بلو ہے بلو ٹائم مٹ ہے اس کا شیڈ اور یہ دیکھیں یہ بلکل نرم سی مٹی ہے ابھی یہ گیلی ہے تھوڑی تھوڑی اس لیے جو ہے وہ جو بلکل ڈرائی ہو جاتی ہے تو وہ بلکل ریت کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ ہوتی بٹی ہے اس میں پلانٹس جو ہیں وہ بہت ہی اچھے چلتے ہیں اچھے ان کی گروہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بھالو مٹی جو اوریجنل بھال مٹی ہوتی ہے جو کہ ویل ڈرینڈ ہوتی ہے اور جہاں سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی ایبزورب کر لیتے ہیں پلانٹس تو یہ دیکھیں کہ اس طرف سے جو ہے وہ پانی آتا ہے پانی کے ساتھ جو مٹی بہکر آتی ہے پانی کے اندر جو ہوتی ہے وہ یہی والی مٹی ہوتی ہے اور اسی بٹی کو جو ہے وہ ہم پلانٹس میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور یہی جو ہے وہ اوریجنل بھال مٹی ہوتی ہے اب اس میں دیکھیں کہ پہلے تو یہ بارش کا پانی ہوتا ہے اور پھر پہاڑوں سے بیٹھ کر آتا ہے تو اس میں کتنے سارے منرلز ہوں گے اور یہ دیکھیں کہ اس کے سائیڈوں پر ایک درخت اگے ہوئے ہیں اور ہم اس کے اندر پیٹھے ہوئے ہیں نہر کے اندر اس میں پانی ہوتا ہے لیکن ابھی تو ٹرائی ہے تو یہ ہے جناب بھال مٹی بھالو مٹی ایک دوبارہ اس کو دیکھیں بھال مٹی کو اور انجوائے کریں یہ دیکھیں آپ کو کٹس کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ لوگ یہاں سے لے کے گئے ہوئے ہیں یہ پھال مٹی اور یہ دیکھیں ہم بھی یہاں سے لے کے جائیں گے کیونکہ ابھی موقع ہے نیا ٹرائی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہوں گملوں میں گر رہی ہے مٹی تو یہ وہ والی مٹی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ گر رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے پلانٹس کے لیے تو اسی میں پلانٹس لگانے چاہیے جو گھروں میں پلانٹس لگاتے ہیں تو بہت اچھی ان کی جو ہے وہ گروت ہوتی ہے تو اب ہم جو ہے وہ اوپر سے تھوڑا سا اس کا ویو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے وہ اس کا یہاں سے جو ہے وہ آپ کو یہ دیکھیں یہ ادھر سے ہم اترے ہیں نیچے اور یہ ادھر سے تھوڑا سا راستہ بنا ہوا ہے یہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے اور یہی سے جو ہے وہ بھر کے لے کے جاتے ہیں مٹی تو یہ دیکھیں کہ یہ سامنے شاپس ہیں ان کے سائیڈوں پر یہ نہر ہے اور بہت ہی اچھا اس کا جو ہے وہ بیو ہے اب شام کے ٹائم اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس سائیڈ پر جو دیوار بنی ہوئی ہے یہ روڈ ہے اور ٹرافک آ جا رہی ہے اور یہ دیکھیں اس سائیڈ پر یہ پانی کا آپ کو نشان بھی نظر آئے گا تو اب ہم آگے ہیں تھوڑا سا اوپر کی جگہ پر اور یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً پانچ سے پٹ یہ گہری ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ پھل مٹی سے پھری ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ نہر کے سائیڈ پر یہ اس طرف کچھی روڈ ہے اور رائٹ سائیڈ پر ایک میٹر روڈ ہے اور یہ اس طرح یہ نہر شہر کے ترمیان سے گزرتی ہے جو کہ بہت ہی ایک اچھا بیو بناتی ہے جس کا یہ ویڈیو خوبصورت ہے میں نے آپ کو بھل مٹی کے بارے میں بتایا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ایسی چی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں